موسیقی خبر اتر پردیش کے جنپدوار آرسی سے ہے جہاں غیر بھاچپا پارشدوں نے راہت سامگری ویترڑ میں بھید بھاو کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اس کے لیے پورو میں اکت پارشدوں دوارہ تحصیل پریسر میں بھی اس کے ویرود میں دھرنا پردیشن کے مادہم سے اپنا ویرود ترج کرائے گیا تھا باوجود اس کے اس معاملے میں کوئی نشکرش نہ نکلنے پر پونہ اسنتوشت پارشدوں کے پرتینیتی منڈل یہ پرتینیتی منڈل زلادہ کاری کے مادہم سے اپنی بات رکھنے کے لیے رائفل کلپ پہنچا گیا تھو کہ اپنے اپنے وارڈوں میں لگاتار مانگ کے بعد بھی راہت سامگری راشن کی پورتی نہ ہونے پر غیر بھاچپا بارشدوں کا پرتینیتی منڈل آج زلادہ کاری سے ملاقات کرنے کے لیے رائفل کلپ پہنچا جہاں زلادہ کاری کے موجود نہ ہونے پر راگویندر چوبے مہانگر ادھیکش پار آرسی کی موبائل سے زلادہ کاری سے وارتہ ہوئی عبارتہ کے دوران ملاقات کے لیے انہوں نے تین دن کا سمیں مانگا اور اے ڈی ایم سٹی کو موقع پر بھیجنے کا آشواسن دیا پرتینیتی منڈل کے لوگ رائفل کلپ میں کر رہے ہیں زلادہ کاری کے پرتینیت سے ملاقات کا انتظار یہ ریل نیوز کے لیے وار آرسی سے نیرہ سنگھ کے ریپورٹ ڈی اپنا نام اٹھا میں حاجی اوگاز ہنساری پارشت وار نمبر 49 جلالی پورا ڈکتیں آ رہی ہیں اس آبدہ میں یہاں آنا پڑا دکتیں ہیں اس آبدہ میں 22 مارس سے جب سے مانی پتہ مندری جی نے پوری دیس میں کرونا ماماری کو لے کر لاکڈاؤن کیا لاکڈاؤن ہو گئی پوری دیس کی جنتہ لاکڈاؤن کی پالنگ کر رہی ہے لیکن اس جنتہ کبھی ستہ داری کے لوگوں نے کیا جنتہ کیسے جی رہے کیسے مر رہی ہے ان کا کوئی ستھ نہیں لیا رہا ہوں کہ کھانے کے لیے ایک راشن کی ٹھیک نہیں دی جا رہی ہے ہم سب پارشت جو بک پچھی پارشت یہاں ہیں کانگریز کے ہیں نیزلیں اور بھی دل کے ہم لوگوں کی بس یہ ہی مانگ پرشاشن تھے کہ آگر سے لاکڈاؤن ہوا جنتہ لاکڈاؤن کو پالنگ کر رہی ہے تو ان کو کھانے کے لیے راشن دیا جائے پردیس کی جنتہ اتر پردیس سرکار ماننی یوگی جی کہتے ہیں کہ اتر پردیس کی پچیس کروڑ کی آبادی میں اٹھارہ کروڑ لوگوں کو دو بار راشن کی دیا جا جکی اس کا مطلب کی ہر چوتھے بیکتی کو ایک ایک کیٹ راشن دو بار دیا گیا یہاں پہ سارے پارشت موجود ہیں ہم لوگ پاس ایک راشن ایک کیٹ بھی نہیں ہم لوگ موکمندری جی مدد کرنا چاہتے کوئی بھوکا نہ سنے بھائے لیکن یہاں سب جھولٹا ہے یہاں ادھیکاری ڈاٹا کس کو بھیج رہے ہیں کس کو بیقو بنایا جا رہا ہے ادھیکاری دوارہ ادھیکاری دوارہ خود موکمندری جی کو بیقو بنایا جا رہا ہے وہ راشن کیٹ کہاں ہے مار گھوش رہے گھوش رہے جاتے ہیں یہاں رہی ہیں جندا کے لیے کی اتنے پیکج دیا جارہا ہے desires پیڑے دیا جار ہے وہ کہاں ہے جندا بھوک ہم لوگ کے زروازے پہ آتی ہے صبح سے لے کے سام تک ہم لوگ دروازی پہ آتی ہیں راشن کیٹ مانگتی ہے نہیں ملتا ہے ہم لوگ جواب دیتے ہیں جتے تھک جاتے ہیں جواب میں بوسپول رہے ہیں لوگ گالیاں ملتی ہیں کہ آپ لوگ آتا ہے کھا جاتے ہیں ہم لوگ کو ملے گا کہاں سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گریب جنتہ ہے ان کی مدد کر سکے ہم اپنا درد بتائیں جنتا کی در ہم لوگ جنتا کے لیے آئے ہیں اپنے لیے نہیں آئے جنتا کے درد کے لیے ایک اقوارڈے میں سچت اور سچتوں کی سوچی بنا ہے جب ان کے آدیس کے انوشار ڈی ام صاحب نے کہا اور اے ڈی ام سٹی اے ڈی ام صاحب نے کہا اور تحصیل دار نے کہا لیکپال نے کہا کہ آپ جس کا راشنکارڈ نہیں ہے ان کی سوچی بنا لیجئے ہم سارے لوگوں نے ان کی سوچی بنا لی ایک اقوارڈ پر چچتوں سچتوں کی سوچی ہے لیکن کیا کچھ نہیں ہم لوگ پرشان ہیں جنتا کے گلیاں گالیاں دے بے جا رہی ہیں جی اپنا نام اور پرچے راگوین چوبے دیش مہانگر کانگریس کمیٹی راگوین جی آج یہاں چھوانا پڑا اور یہ سنکھا جو دیکھ رہی ہے یہ کون لوگ ہمارے ساتھ بنارس کے ہمارے کانگریس کے ہمارے سبا پارشد لوگ ہیں اور نردل پارشد لوگ ہیں یہ سارے لوگ یہ لوگ لگاتار جو پرساسندوارہ گریب لوگوں کی سہتہ کے نام پر ان کے وارڈوں میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیر بھاچپا وارڈوں میں لفل لفل ان سارے وارڈوں کی کمیٹس یہی ستھی ہے یا تو اکدم نہیں دیا گیا ہے یا دیا بھی گیا ہے تو نام ماتر کا دیا گیا ہے اور وہاں پہ ان وارڈوں میں بھاچپا سے جڑے نتاؤں کو خوش کرنے کے لیے چاہے وہ اس لائک ہے نہ چاہے نے ان کے بیچ میں راتن کا بطرن کر کے ایک قورم کا پورا کیا ہے لیسٹ ان لوگوں نے بنائی محنت ان لوگوں نے کیا پاتتا لوگ ان کی یہاں پریشر بنا رہے ہیں لیکن مل کسی اور کو رہا ہے اس کے خلاف ہمارے سارے کانگریس کے پارشد لوگ لگاتار ایک بھی گل چھڑے ہوئے ہیں اس سکرم میں آج ہم لوگ ڈی ایم صاحب کو بتا کر کے یہاں وارتہ کرنے آئے ہوئے ہیں ڈی ایم صاحب جو کہیں بیرس تھے انہوں نے کہا میں اپنے کسی پرنیدیو کو بیچ کر کے آپ لوگ کی بات سنوں گا اور اس پر جل سے جل کروائی کریں سرگمین جی اس کے پورو تحصیل میں بھی آپ لوگ ملے تھے کیا کس کروائی ہوئی ہے اس ممہ مانگ کیا یہی مانگ تھی ہاں لگاتار میں تو بول دی رہا ہوں کہ ہمارے ہماری مانگ اہام لوگوں کو کسی طرح رہت پہنچے اس کو لے کر کے ہم سارے لوگ اس میں سے سب لوگوں نے اپنے اپنے پاس سے بھی لوگوں نے مدد کر کے یہاں کھڑیں لیکن ساسن دوارہ جب سے کسواشن ملا کہ سرکار دوارہ ایسا ہے سرکار سب کی ہے سرکار صرف بھاچپا سے جڑے لوگوں کے کام کرنے کے لیے نہیں بنی ہے اس کے لیے سارے ناغرک ایک سمانہ ہے میں افضال احمد انساری میں کانگریس سے پارست ہوں لگاتار ایک تارک سے ہم سارے ہمارے کانگریس کے پارست ہم لوگ پچیس تارک کے پہلا دھرنا ہم لوگوں کا تھا تحصیل میں اس کے بعد اٹھائیس تارک ہم لوگوں کے مہا نگر کانگریس کامیٹی میں ہم لوگوں نے کانفریس کر کے پرساسم کو جگایا گیا اس کے بعد آٹھ تاریک کو آدم پورا جون پر ہم لوگوں کا دھرنا چلا اس کے بعد گیارہ تاریک کو ہم لوگ بانارسی کے نگرائیس سے ہم لوگوں سے ملاقات ہوئی بانارس کا پرساسن بلکل اس کے لئے ہو گیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ یہاں کہ پرساسن کے لوگ میں سیدھے سیدھے آروپ لگا رہا ہوں ایک مہیندے سے لگاتار میں سنگز کرنا ہوں یہ لاگ ڈاؤن میں آج 53 دن لاگ ڈاؤن کا ہو گیا ہے ہم لوگ بنکر علاقے سے چنکے آتے ہیں آج تک میرے وارڈ نمبر ستر کٹیر میں ایک بکٹ پرساسن دوارہ نہیں بٹایا گیا ہم لوگوں سے لسٹ سترہ تاریک کو ہم نے لسٹ دیا ہے آج گیارہ تاریک ہے اور پچاس بار میں بانارس کے جلہ آدیکاری موزے ہم لوگوں نے بات کیا اس کے بعد تحصیل صدر سے بات ہی ایس ڈی ایم سے بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایم کو پردیلی باتیں گے کیا لوگ تنطرے میں افضال امساری کو جنتہ نے اوٹ نہیں دیا ہے کیا یہ ہمارے پارسد ہمارے بھائی ہم لوگ جنتہ سے نہیں چنکا ہے لیکن ان کے ستہ کے بل پر یہ لوگ سیدھے ستہ کے بل پر گریب کا سوسل کر رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے دوارہ ان کے لوگوں کو باتا جا رہا ہے ان کا سنگٹن بات رہا ہے ان کے منتری بات رہے ہیں ان کے سباسد بات رہے ہیں ان کے بدائق بات رہے ہیں جو بپکشی پارسد ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی لاکڈاؤن شروع ہوا ہے ہم جیسے پارسد جو بھنکر ایڈیا سے ہمارے آن تیاری مزدور ہے ہمارے آن بھنکر علاقہ ہے جہاں کہ آج تیرپند جو گریب جس کا راسن کارڈ نہیں تھا ہم لوگ لسٹ دی ہوئے بار بار جلادی کاری مہدے سے تحصیل صدر سے ایس ڈی ایم سے آج تک ہم لوگوں کی سنوائی نہیں ہوئی مہان اگر کانگریس کمیٹی کے نترتر میں ہم سارے پارسد اگر آج جلہ آدی کاری مہدے ہم لوگوں کو اگر آسواسن نہیں دیئے اگر یدی 24 گھنٹے اندر اگر ہم لوگوں کے وارڈ میں راسن نہیں بٹا تو اگلا اندولان ہم لوگوں کا تب تک چلے گا جب تک ہم لوگوں اپنے راسن کار سارے وارڈوں میں گریب جنتہ کے بیٹ میں ہم بٹوا نہیں لیں گے اور ستہ کے بل پر گریب جنتہ کا سوسل کرلا یہ لوگ بند کر دے بینہ شاہدے جا پارشد وارڈ نمبر 38 ڈیٹھوری مہل ادھیاکش ویپار منڈل اردلی ویان بینہ جیب آج یہاں کیوں ہونا پڑا ایک ہم لوگ بچپن سے سنے ہوں اور یہ سچائی بھی ہے کہ بابا ویشتونات کی نگری میں کوئی بھوکا نہیں سوتا مانپورنا کی اتنی کرپا ہے کہ کسی کو بھوکا وہ سونے نہیں دیکھتی ہے آج مندر کے کپاڑ بند ہے لگتا ہے کیا اسی لیے جو جنتہ ہے وہ بھوکی رہنے کو بیبس ہے سب دیکھ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس سمیں جس کو گریب کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ مدھیمبر جو جرورت مند آج کی ڈیٹ میں ہے ان کو راشن چاہیے نہیں دے پا رہے ہیں آپ دن رات ہم لوگ گھوم گھوم کے لیشٹ چھوٹا رہے ہیں دو سو ساٹھ کیٹ آج تک میرے وارڈ میں بٹی پرندو کیا اس کے جادہ اور کوئی جرورت مند نہیں ہے ہر تھانے سے کاری ہو رہا ہے چوکی پہ وارڈ میں اگر میرے چوکی ہے وہاں سے راشن بٹ رہا ہے لیکن پارشدوں تک کوئی انفورمیشن نہیں آ رہی ہے کہ آج یہاں راشن بٹنا ہے اگر کوئی راشن کاٹ کے بینا رکتی ہے تو اس کی جانکاری مجھے دے دیجئے بٹ رہا ہے کہاں بٹ رہا ہے مندر کے باہر کا جو گھنٹا ہوتا ہے وہ پارشد ہی ہے بیدھائک اور سانسج جی کے پاس کوئی نہیں جائے گا جنتہ ہمارے گھر دوڑتی ہے صبح چھ بجے سے لے کے رات کو آٹھ بجے تک ہم کس کس کو جواب دیں آج کے ڈیٹ میں مدیم بھر بھی بلکل ٹوٹ چکا ہے آج کیا آپ بات چیت کریں گے آج توہسیل پہ بھی ایک دن ہم لوگ بیٹھے کانٹینی روز ان کے پاس آ رہے لیکن ابھی تک کوئی ملاقات ہم لوگ کی ہو نہیں پائی ہے پون پہ ہی بارتہ ہوتی ہے کہ دو دن میں مل جائے گا تین دن میں مل جائے گا لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں آج اتنی بات منوان کے جائیں گے کوشش تو کریں گے اب جیسی ان کے اکشا ہوگی